یوں تو چھوٹے پردے کی بہت سے خوبصورت حسینائے بے حد دھوم دھام سے شادی کر اپنے مائکے سے پیا کے گھر گئیں اور وہاں جا کر انہیں اپنے پتی اور سسرال والوں کا اتنا پیار اور وہ سارا سکھ ملا کہ ان کے زندگی پوری طرح سے سور کر بلکل حسین ہو گئی ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ انہی لکھی حسیناؤں میں سے ایک خوبصورت حسینہ کے زندگی تو شادی کے بعد اتنی حسین ہو گئی کہ آج وہ اپنے سسرال میں سکھ شانتی کے زندگی بتا رہی ہیں داکرکار کون سی ہے وہ حسینہ آئیے ٹاپ ایٹھ حسیناؤں کے ساتھ ساتھ ان سے روبرو ہوتے ہیں نمبر ایٹ مدالسہ شرما انوپما فیم ایکٹرس مدالسہ شرما کی شادی چکرورتی پریوار کے لادلے بیٹے مہاکشہ چکرورتی سے ہوئی ہے جن سے شادی کر آج ایکٹرس کے زندگی خوشیوں سے بھر گئی ہے کیونکہ چکرورتی پریوار کی یہ ایک ایسی لادلی بہو ہیں جو اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیتی ہیں پھر بھی انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا ہے بلکہ پورا سسرال ان کے سپورٹ میں کھڑا ہے نمبر سیون دشا پرمار سال دوزار ایٹس میں آکٹرس دشا پرمار کے شادی پاپولر سنگر اور آکٹر راہول ویدے سے ہوئی ہے کیونکہ انہیں بہت خوش رکھتے ہیں اتنا ہی نہیں وہ ان کی کسی چیز پر روک تک نہیں لگاتے اور ان کا پورا پریوار بھی دشا پر اپنی جان چھڑکتا ہے اور ہمیشہ ان کی ہیلپ کرتا ہے تب ہی تو اس حسینہ کی زندگی شادی کے بعد بہت حسین ہو گئی ہے نمبر سکس درشتی دھامی وہی مدھوبالہ سیریل سے بڑا نام کمانے والی آکٹرس درشتی دھامی بزنس مین نیرچ کھیمکا کی پتنی ہے جو کہ انہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں اتنا ہی نہیں آکٹرس کے سسرال والوں نے انہیں کھلی آزادی دے رکھی ہے اس کے چلتے ہی اپنی منمرضی کا کام کرتی ہیں پھر بھی انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا ہے جس سے چلتے آکٹرس درشتی دھامی ایک آزاد پرندے کی طرح شادی کے بعد خوشحال اور حسین زندگی جی رہی ہیں نمبر فائف مونی روائے ستائیس جنوری دوہزار بائس میں آکٹرس مونی روائے نے اپنے لانگ ٹائم لور سورج نام پیار سے شادی کر اپنے قسمت کا تعلق کھول دیا ہے کیونکہ وہ ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں اور انہیں باہر گھومانے پھرانے شاپنگ مال یا تک کے سینیما تک لے کر جاتے ہیں اتنا ہی نہیں آکٹرس کو اپنے سسرال والوں سے بھی اتنا پیار مل رہا ہے کہ آج ان کے زندگی خوشیوں سے بھر گئی ہے نمبر فور کرشما تنہ ٹی وی آکٹرس کرشما تنہ بنگیرہ پریوار کی وہ لادلی بہوں ہیں جہاں ہر کام ان کی مرضی سے ہوتا ہے اتنا ہی نہیں انہیں خوش رکھنے کے لیے ان کے سسرال والے اپنی پوری جی جان لگا رہے ہیں اور تو اور سبھی ان کی کہی ہوئی باتیں مانتے ہیں ساتھ ہی انہیں کوئی کسی چیز کے لیے فورز بھی نہیں کرتا ہے نمبر ثری کرتیکا سینگر بولیوڈ کے دمدار ہیرو نکیتندھیر کی دھرم پتنی آکٹرس کرتیکا سینگر ہیں جن کے گھر میں یہ رانی کی طرح راج کر رہی ہیں کیونکہ ہر کوئی انہیں سپورٹ کرتا ہے اور کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتا اتنا ہی نہیں اپنے سسرال میں رہ کر کرتیکا کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی ہے اور ان کے ساتھ سسر تو اتنے اچھے ہیں جو انہیں اپنی بیٹی کی طرح لات پیار سے رکھتے ہیں تبھی تو اتنے اچھے خاندان میں شادی کر ایکٹرس کرتیکا سینگر کے بھاگی کھل گئے ہیں نمبر دو دیویانکت رپاٹھی یہ ہے محبتیں فیم ایکٹرس دیویانکت رپاٹھی کے زندگی بھی ایکٹر ویویک دہیا سے شادی کرنے کے بعد بہت حسین ہو گئی ہے کیونکہ اپنے سسرال کی مالکن ہے اس لیے بہاں ان کے ساری خواہشیں پوری ہوتی ہیں اور خاص بات تو یہ ہے کہ انہیں ہر چیز کی فل آزادی ہے نمبر ون ایشوریا شرما بیٹے کچھ مہینوں پہلے ہی گم ہے کسی کے پیار میں فیم ایکٹرس ایشوریا شرما کی شادی ایکٹر نیل بھٹ سے ہوئی ہے جو بہت اچھے ہیں اور اپنی ایشکو رانی کی طرح راج کروا رہے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے تو اپنا سب کچھ اپنی کیوٹ سی وائف کے نام کر دیا ہے لیکن اگر بات کریں اس خوش نصیب حسینہ کی جن کے زندگی شادی کے بعد سب سے زیادہ حسین رہی ہے تو وہ اداکارہ ہیں ایکٹرس کرتیکا سینگر کیونکہ انہیں دوسری ایکٹرسز کے مقابلے اپنے سسورال والوں سے ڈھیر سارا پیار اور وہ سارا سکھ مل رہا ہے جو شادی کے بعد ہر لڑکی کو ملنا چاہیے ویل دوستوں اپنی زندگی میں کس حسینہ کو خوش دیکھ کر آپ خوش ہیں آپ ہمیں ان کا نام کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھی ایسی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں